پروفیسر بلداز مدھوک جی کی جمہو کشمیر کی راجنیتی میں اور بشیشکر بھارت کی راجنیتی میں اپنی مہت پرن بھونکہ رہی ہے مدھوک صاحب کا جنم آج جمہو کشمیر کا جو حصہ پاکستان کے قبضے میں چلا گیا ہے سکردو میں سکردو کے پاس بلتستان کے گاؤں میں ان کا جنم ہوا تھا اور ان کے پتہ وہاں گورنمنٹ سروس میں تھے مہاراجہ کی سروس میں تھے تو اس لیے ایک پرکار سے کہنا چاہیے کہ جو بلتستان کے جا گلگت بلتستان لڈاک شیطر کے وہ ایک پرکار سے مول نباسی تھے اس لیے وہاں کی راجنیتی سانسکرطی اور سبحاب کو سمجھنے میں وہ کوئی کتا ہی نہیں کر سکتے تھے کشمیر کے بارے میں ان کا جو آقلن تھا وہ لگ بگ میں سمجھتا ہوں جو سردار پٹیل کا آقلن تھا وہ ہی پروفیسر بلاج مدھوک کا تھا سردار پٹیل نے بھی ایک بار پنڈے جوہلہ نہرو کو شیخ محمد عبداللہ کی چرچہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ شیخ محمد عبداللہ کے بیچاروں کو اور سبحاب کو نہرو سمجھ نہیں پائے بعد میں روئیں گے یہی شیخ محمد عبداللہ کا آقلن پروفیسر بلاج مدھوک نے کیا تھا اور شیخ محمد عبداللہ نے جیسے ہی سطح ان کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے پروفیسر مدھوک کو نشکاست کر دیا تھا اور وہاں سے نکال دیا تھا پروفیسر مدھوک ہسٹری کے پروفیسر تھے اور ہمارتر پردیش کے بہت بڑے اتحاس کار ہوئے ہیں پروفیسر شریرام سنگھ تھاکور جی جو لاہور میں پڑھتے تھے مدھوک بھی انہوں نے لاہور میں پڑھتے تھے دونوں ہسٹری کے سٹوڈنٹ تھے اور دونوں ہی راشتری سنگھ کے سمپرک میں لاہور میں ہی آئے تھے بعد میں پروفیسر اپنے رام سنگھ تھاکور نورت ہیسٹ میں چلے گئے وہاں انہوں نے وہاں کے اتحاس سانسکرتی کو سمجھنے کے لیے بہت سال وہاں لگائے اور پروفیسر بلداز مدھوک وہاں سے پڑھ کر شیرنگر میں آ کر ڈی اے وی کالج میں ان دنوں وہاں ڈی اے وی کالج چلتا تھا ڈی اے وی کالج میں ہسٹری کے پروفیسر ہو گئے اور جس سمیں دیش سوطنتر ہوا اور جو ریاستیں تھی جو انڈین سٹیڈز تھی وہ ہندوستان میں شامل ہو گئی ڈی اے وی کالج پہ جو اس حصے کی تھی جو پاکستان کے حصے کی تھی وہ تو پاکستان میں رہیں اور ان دنوں جم مکشمیر کو لے کر تھوڑا اسمنجس کی ستھی تھی کیونکہ مہاراجہ ہری سنگھ ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے تھے اور لارڈ ماؤنٹ ویٹن ان پر پریشر ڈال رہے تھے ان کے اپنے پردان منتری رام چندر کاک بھی پریشر ڈال رہے تھے کہ وہ ہندوستان کی بجائے پاکستان میں شامل ہو لیکن وہ پاکستان میں تو شاید شاید نہیں پاکستان میں تو وہ شامل نہیں ہوئے پندے جوہلہ نہرو کی اچھا تھی کہ وہ اپنی جو ستہ ہے وہ شیخ محمد عبداللہ کو سونپ دیں اور شیخ محمد عبداللہ سے بھارت سرکر بات کرے کہ آپ ہندوستان میں شامل ہو گیا مہاراجہ ہری سنگھ یہ ستہ سونپنے کے لئے تیار نہیں تھے اور ان دنوں راشتری سے سنگھ کہ جو دوسرے سنگھ چالک تھے سرسنگھ چالک تھے مہاراجہ سے بات چیت کرنے کے لئے شیرنگر آئے تھے پروفیسر برداج مدھوک بھی وہاں شیرنگر میں راشتری سونپنے سنگھ کا کام دیکھتے تھے اور مہاراجہ ہری سنگھ کو مہاراجہ سنگھ کو مہاراجہ مان اپمان کی بات اتنی نہیں ہے راشتر ہٹ میں جتنی جلدی نرنہ لیا جائے اتنا اچھا ہوگا مہاراجہ ہری سنگھ تو پہلے سے ہندوستان میں شاول ہونے کے لئے تیار تھے کہ بادہ اس میں بندے جو اللہ نہرو تھے جو شیخ حضرت اللہ کو ستہ دینے کی بات کرتے تھے تو مہاراجہ ہری سنگھ شاید اس کے لئے پرم پوچھنے گروہ جی کے سمجھانے پر تیار بھی ہوئے لیکن اس کے کچھ تین و بعد ہی پاکستان نے آکرمن کر دیا اور پروفیسر براد مدھوک کو پکڑنے کے لئے پاکستان نے سینہ نے پریاس بھی کیا وہ وہاں سے نکل آئے اور دو باتیں جو انہوں نے جمہو کشمیر کی راجنیتی میں جو محتفل باتیں کی تو پرجا پریشد اندھولن جو جمہو کشمیر کی راجنیتی میں چلا اور اس کے جنم زیادہ ایک پرکار سے پروفیسر براد مدھوک ہی تھے براد مدھوک کا جو قطن تھا کی جمہو کشمیر سٹیٹ میں فیلحال کے بل ایک پلٹیکل پارٹی ہے نیشنل کانفرنس اور پنڈے جوالا نہرو اسی کو کندے پر لازکر گھوم رہے ہیں اور ایسا پرچار کر رہے ہیں کہ جیسے نیشنل کانفرنس کشمیر جمہو کشمیر کے سب ہی لوگوں کی ریپرزینٹیٹیو پلٹیکل پارٹی ہو تو انہوں نے کہا کہ جو نیشنل کانفرنس سے سہمت نہیں ہے اس کی بچار دھارہ سے سہمت نہیں ہے اور تو ان کو اپنی الگ سے پلٹیکل پارٹی بنانی چاہیے اور اب ڈیموکریسی شروع ہو رہی ہے ایک پروسس شروع ہو رہا ہے تو سوست ڈیموکریسی کے لیے بھی جروعی ہے کہ پردیش میں اور بھی پلٹیکل پارٹی بنیں تو پرجہ پریشت جو پارٹی بنیں وہ پرویسر بلدار مدھوک کے انیشنل پر ہی بنیں شاید نہرو بھی سمجھ گئے تھے کہ مدھوک جدی جمہو مکشمیر میں رہے تو جمہوکشمیر ڈیموکریسی سسٹم پر تو چلے گا ہی اور ایک سوستھ لوگ تانترے کے پرمپرائیں وہاں قائم ہو جائیں گی اور شیخ عبداللہ تو اس کو اچھی طرح جانتے ہی تھے تو اس لیے شیخ عبداللہ نے پرویسر بلدار مدھوک کو نشکاسد کر دیا اور وہاں آنے سے روکا اور وہ ڈلی آگئے ڈلی آگئے ڈلی آ کر انہوں نے سمجھ جیساری مکشمیر میں سکریے بھی تھے تو جس وقت ڈاکٹر شام پر صاحب مکر جی پندے جوہلا نہرو کے منتری منڈل سے الگ ہوئے انہوں نے ایسٹ بنگال کے ایشو کو لے کر اسطیفہ وہاں سے دیا تو ڈاکٹر شام پر صاحب مکر جی کی بہت اچھا تھی کہ کانگرس کے مقابلے ایک نئی پلیٹیکل پارٹی بنائی جائے تاکہ جو ستھی جمہوکشمیر میں نیشنل کانفرنس کی ہے وہ ہی صدی لگ بگ ہندوستان میں کانگرس پارٹی کی ہو رہی تھی کانگرس پارٹی بھی ایک ماتر پلیٹیکل پارٹی تھی باقی چھوٹی موٹی پلیٹیکل پارٹی تھی کیومنسٹوں کے ایک دو کچھ جگہ اکا دوکا لوگ تھے اور چھوٹے موٹے اس پرکار سے سماج باتی اندھولن کا بھی تھا لیکن سماج باتی اندھولن موٹے طور پر کانگرس کا حصہ تھا تو اس لیے پروفیسر ڈاکٹر شام پر صاحب مکر جیاب الاق ہوئے تو ان کی اچھا تھی کہ ایک الاق پلیٹیکل پارٹی بنائی جائے ایسا پریاس بابا صاحب امبیڑ کرنے بھی کیا تھا کچھ سے اس نے سبھلتا بھی ملی تھی جب بابا صاحب امبیڑ کر کو پندے جوہلہ نہرو نے اس پرکار کی پیدا کر دیں کی امبیڑ کر ان کے منتری مندل میں نہ رہے اور ان کو الاق ہونا پڑا تب انہوں نے بھی یہ پریاس کیا تھا ڈاکٹر شام پر صاحب اگرنی بھونکہ میں تھے بھارتی تحاس کے بہت بڑے گیاتا تھے اور بھارتی تحاس کا جو پشمی کرنے ایک پرکار سے ہو گیا ہے اس کے خلاب بولتے لکھتے رہتے تھے اور اس پر اس ویشہ کو لے کر ان کی کچھ پوست کے بھی اندروں بڑی چرچت ہوئی تھیں اور خاص کر کے جمہو کشمیر کی ہسٹری کو لے کر انہوں نے بہت کچھ لکھا تھا جو آج بھی میں سمجھتا ہوں جو جمہو کشمیر پر لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے وہ مارک درشن کا کام کر سکتی ہیں کچھ کارنوں سے وہ لوگ سبق اس دس بھی بنے اوپ چناب ہوا تھا ڈلی میں تو اس میں جیتے تھے لوگ سبق اس دس سے بنے اور کچھ کارنوں سے بھارتی جنسنگ سے وہ الگ ہو گئے لیکن مدھوکہ ایک جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اگون تھا پلٹیکل پارٹیوں سے لوگ الگ ہو جاتے ہیں جو ہر پلٹیکل پارٹی میں ایسا ہوتا ہے یہ کچھ کارنوں سے کچھ لوگ ویکتیگت کارن ہوتے ہیں کچھ اینک پرکار کی کارن ہوتے ہیں پرویسر مدھوک بھی الگ ہوئے لیکن باقی جو لوگ کسی پلٹیکل پارٹی سے الگ ہوتے ہیں وہ اس پلٹیکل جس پلٹیکل پارٹی میں وہ پہلے تھے اس پلٹیکل پارٹی کی بچار دھارہ کے ہی انگیسٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور جیسے جی ہے بڑا اپنے آپ میں جس کو کہنا چاہیے عجیب پریشتی ہے کہ الگ تو ویکتیگت کارنوں سے ہوتے ہیں کہ اے کا بی سے سبحاؤ نہیں پٹ رہا اے کے ہیت بی سے ٹکراتے ہیں تو وہ الگ ہو گیا لیکن وہ بہت سے ویکتی الگ ہونے کے بعد بچار دھارہ پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں پرویسر بلاج مدھوک کہا جی میں ساؤں ہوں تو بہت بڑا گون تھا وہ بھارتی جنسنگ سے الگ تو نہیں الگ تو ہوئے لیکن انہوں نے بھارتی جنسنگ کی جو بیچارک پریشت بھومی تھی اس کو کبھی نہیں چھوڑا اب جنسنگ سے الگ ہونے کے بعد ان کی جتنا لیکھنا اس کو پڑے ہیں تو وہ بھارتی ہے جنسنگ کا ہی بیچارک لیکن ایک پرکار سے یہ بہت کم لوگوں میں ایسا گون ہوتا ہے ستہ ہتھیانے کے لیے بہت سے لوگ پھر اپنی بھی چار دھارک کو بھی گالیاں دیتے ہیں میرے دھیان میں ہے کہ میں ایک بار پروفیسر بلاج مدھوک جی سے ملنے گیا بہت انتم دنوں کی بات سمجھ نہیں چاہیے اس کے شاید دو سار بعد ان کا دیانت ہو گیا تو انہوں نے مجھے ایک گھٹنا کا جکر کیا کہ مجھے ایک بار میسی جنرہ گاندی نے کہا کہ آپ کو میں اپنے منتری مندل میں لے سکتی ہوں تو جدی آپ ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہوگئے تو مجھے لگا کہ ایسی بات کہہ رہے ہیں تو لیکن تین چار مہینے بعد مجھے ان کی ایک کتاب ملی اس میں انہوں نے اس پوری گھٹنا کا جگر کیا ہوا تھا تب تو گھٹنا کی پرامانکتہ کے بارے میں سندے کرنے کا پرشنی نہیں تھا کیونکہ یہ بات پبلک ڈومین میں تھی جدی بات گلت ہوتی تو کانگریس کے اور سے اس کا کھنڈن کیا جاتا تو کھنڈن نہیں ہوا تو لیکن مدھوک نے کہا کہ میں نے بیچار کیا کہ میرا کانگریس کے ساتھ بیچار کا ادھار تو نہیں ملتا تو میں بیچار ادھار کو چھوڑ کر اس سنسطہ میں چلا جاؤں اس پارٹی میں چلا جاؤں جس کا میں بیچارک ادھار سے بھروتی ہوں تو انہوں نے وہ آفر اسوی کار کر دی میں کئی بار سوچتا ہوں کہ ایسا کرنے والے بہت لوگ کم ہوتے ہیں جو کورسی کو لات مار کر اپنے بیچارک ادھار کے لیے کورسی کو لات مار سکیں ایسے لوگ بہت کم سنکھیم ہوتے ہیں مدھوک ان میں سے ایک تھے پریمیترو ڈاکٹر شامل صاحب مکر جی کے جو شروع کے کچھ سہج ہوگی تھے ان میں مدھوک کا نام آتا ہی ہے ڈاکٹر مکر جی کے جو فسٹ بائیوگرافر تھے ڈاکٹر مکر جی کی ڈیت کے بعد بہت جرور تھی کہ مکر جی پر ایک بہت پرامانک ان کی جیونی لکھی جائے تو ڈاکٹر شامل صاحب مکر جی کی جو پہلی پرامانک جیونی لکھی وہ پروفیسر بلداج مدھوک نہیں لکھی اور آج بھی جتنے لوگ ڈاکٹر مکر جی پر کام کرتے ہیں تو اس کے کام کے لیے ڈاکٹر پروفیسر بلداج مدھوک کی لکھی ہوئی اس جیونی کو پڑے بھی نا وہ آگے نہیں جا سکتے وہ سبھی کے لیے جو کام کرتے ان کے لیے ایک پرکار سے آدھار ہے اور پروفیسر پروفیسر بلداج مدھوک جیون کے انتم دنوں تک لکھن کارے میں رہے لکھتے رہتے تھے اب اسلیشن کرتے تھے اور جو آج آج کی ستھیاں ہیں ان پر چرچہ کرتے تھے اور تارک ہوتا تھا ان کا بینا ترک کے بات نہیں کرتے تھے ان کے پاس کیول بھی ایموشن نہیں تھے ان کے پاس ترک تھے آرٹیکل تین سو ستر کے بارے میں انہوں نے ایک جکر کیا تھا کہ جس سمائے شیخ عبداللہ نہروک کے کہنے پر آرٹیکل تین سو ستر کو لے کر کہ اس کا بہرتی سمدھان میں اس کو ڈالا جائے اس کی چرچہ کے لیے ادھر وہ تو گھوم رہے تھے لوگوں کو منا رہے تو وہ ڈاکٹر بابا صاحب میڑ کر کے پاس بھی گئے اور بعد میں پروفیسر بلداج مدھوک بابا صاحب کو ملے تو بابا صاحب نے اس کا جکر بھی کیا مدھوک نے اس کا کہیں لکھت میں جکر بھی کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی تم مجھ سے ایسی آشاء کرتے ہوگی میں ہندوستان کا لامنسٹ ہوں اور ہندوستان کے ہیتوں کے ساتھ گڑڑ کروں اور آپ کا یہ الگ پرکار کا جو کام ہے اس میں ساتھ ہوں میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا مجھے لگتا ہے پروفیسر بلداج مدھوک جی پر ان کے چنتن پر ان کے آرثک آرثک بچاروں پر ان کے راجنیتک بچاروں پر اور ان کے سمگر جیون پر ایک نئے درشتی سے درشتی پاتھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہندوستان کی راجنیتی کا جے اتنا بڑا دھرندر جو ہے اس پر اس کا سمگر مولیانکن ہو سکے اور ان کا جو بھارتی راجنیتی میں بھارتی سنسکرتی میں ان کا جو جو جوگدان ہے اس پر چرچہ کی جا سکے